اسلام علیکم میتھمیٹس فانڈیشن میں میں آپ کو شامدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں انیشیل کنیشن اور بہنڈری کنیشن ان میں فرق کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی ڈیفرینشل ایکویشن کو سالو کرتے ہیں تو اس کا ایک جنرل سلوشن آتا ہے ٹھیک ہے فار اگزمپل ہمارے پاس ایک ڈیفرینشل ایکویشن ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈیفرینشل ایکویشن ہے اس کا جو جنرل سلوشن ہے اس کو جب آپ خود سالو کر کے اس کا جنرل سلوشن آئے گا اس کا جنرل سلوشن آتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیفرینشل ایکویشن کا جنرل سلوشن ہے اس میں کچھ کانسٹنٹ آ رہے ہیں ایک سی ون کانسٹنٹ آ رہا ہے ایک سی تو کانسٹنٹ آ رہا ہے اب یہ کانسٹنٹ نہیں ہے بلکہ آر بیٹریری کانسٹنٹ ہے یعنی ان کی کوئی حاصل ویلیو نہیں ہے آر بیٹریری لی ان کی انفائنٹلی منی ویلیوز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی جو ڈیفرینشل ایکویشن ہے اس کے جو سلوشن کتنے ہو سکتے ہیں انفائنٹلی منی سلوشن ہو سکتے ہیں جنرل سلوشن ٹھیک ہے اس لیے اس کو جنرل سلوشن کا نام دیے جاتا ہے کہ اس میں کیونکہ کانسٹنٹ آر بیٹری کانسٹنٹ آ رہا ہے سی ون اور سی ٹو تو جو بھی اب کانسٹنٹ اس کو دیتے جائیں گے تو اس کے اس کے اکارڈنگ ایک نیو سلوشن آتا جائے گا اس کا مطلب ہے جنرل سلوشن انفائنٹلی منیس سلوشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہمیں کوئی ایک پرٹیکولر سلوشن چاہیے ایک خاص سلوشن چاہیے ٹھیک ہے تو ہم اس فنکشن وائے پر یہ جو وائے فنکشن ہے اس کے اوپر کچھ کنڈیشنیں لگا دیتے ہیں کہ فار اگزیمپل اس کے اوپر اگر ہم کنڈیشن لگائیں وائے زیرو از ایکول ٹو ون کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وائے ڈیش زیرو از ایکول ٹو زیرو کہہ لیتے ہیں اس کو اب اور سے دیکھیں میں نے جو کنڈیشنیں لگائیں ہیں ایک ہی پوائنٹ زیرو کے اوپر لگائیں ہیں ٹھیک ہے ادھر بھی وائے آف زیرو ادھر وائے ڈیش آف زیرو یعنی میں نے زیرو کے اوپر ہی دونوں کنڈیشنیں لگائی ہیں تو ایسی کنڈیشنیں جو کسی ڈیفرینشل گیوشن کے لیے ایک پوائنٹ کے اوپر لگائی جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں وہ انیشیل کنڈیشنیں ہیں انیشیل کنڈیشن انیشیل کنڈیشن جیسے یہ انٹرول ہے زیرو سے لے کر ون تک ٹھیک ہے نا یہ انٹرول ہے اب اگر میں اس انٹرول کے کسی بھی ایک پوائنٹ پہ کوئی کنڈیشنیں لگاؤں گا وائے پہ جیسے میں نے زیرو پہ کنڈیشن لگائی ہے زیرو پہ اس کی ون ہے اور اس کا ڈیریویٹیو اگر زیرو پہ کلکولیٹ کریں تو وہ زیرو آتا ہے تو اس ایک ہی پوائنٹ پہ لگائی ہیں آپ کسی اور پوائنٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے ون بائی ٹو ہے درمیان میں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ون بائی ٹو میں جنرل لکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے اس پہ ویلیو کوئی اور آتی ہے ون بائی ٹو اس ایک وال دو زیرو ٹھیک ہے میں جنرل لکھ رہا ہوں تو دیکھیں میں نے ایک ہی پوائنٹ پہ کنڈیشنیں جو لگائی ہیں ایسی کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں انیشیل کنڈیشنز ٹھیک ہے اور انیشیل کنڈیشنز کی وجہ سے جو سلوشن آتا ہے وہ ایک خاص سلوشن ہوتا ہے اور یونیک سلوشن ہوتا ہے پرٹیکلو سلوشن یعنی کہ ایک سے زیادہ سلوشن نہیں آسکتے مضوع ایک انیشیل کنڈیشن ہے تو اس کے اوپر ایک ہی سلوشن آئے گا ٹھیک ہے جیسے یہ لے لیتے ہیں یہ انیشیل کنڈیشن ہے کہ اس کو اگر اس سلوشن میں پوٹ کریں چلے پہلے اس کا ڈیریویٹیو لے لیتے ہیں کیونکہ ڈیریویٹیو والی کنڈیشن بھی ہے اس کے ذاتھ اس کا ڈیریویٹیو لیتے ہیں کیونکہ ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے کواز ایکس ٹھیک ہے اب ان دونوں میں میں کنڈیشن لگاتا ہوں سی وان اور سی ٹو کی ویلیو میں فائنڈ کرتا ہوں اگر ویلیو کوئی نہ کوئی دونوں کی ویلیو کچھ نہ کچھ آگئی تو میں کہوں گا کہ اس کا سلوشن یونیک ہے اگر ان میں سے ایک کی ویلیو آگئی دوسرے کی ویلیو نہ آئی آربیٹری ویلیو آئی تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کا انفائنائٹلی مینی سلوشن ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس کے جو ہے ویلیو لگاتا ہوں انیچیل کنیشنل لگاتا ہوں تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے وائے وائی آف ایکس وائی آف ایکس یعنی ایکسی زیرہ زیرو رکھیں تو وائی آف زیرو is equal to c1 قاس زیرو کیا ہوتا ہے 1 پلاس c2 سائن زیرو کیا ہوتا ہے زیرو تو ہمارے پاس کیا آئے گا تو c1 کی ویلیو کیا آئی ہے 1 آئی ہے اب c2 کی ویلیو دیکھتے ہیں اب اس وائی ڈیش میں پوٹ کرتے ہیں یہ والی یہ والی کنیشن ٹھیک ہے تو وائی ڈیش آف زیرو is equal to minus c1 سائن زیرو زیرو ہوتا ہے اور پلاس c2 قاس زیرو ون ہوتا ہے قاس زیرو ون اب وائی ڈیش آف زیرو ہم نے زیرو کو ایکوار رکھا ہوا ہے تو مائنس زیرو یہ زیرو ہو جائے گا پلاس c2 c2 وانز آر c2 تو c2 کی ویلیو کیا آئی ہے ہمارے پاس زیرو ٹھیک ہے اب یہ دونوں ویلیو آگ یہ c1 کی بھی ویلیو آئی ہے اور c2 کی بھی ویلیو آئی ہے اس کو اس میں پوٹ کرتے ہیں y is equal to c1 کی جگہ 1 رکھتے ہیں تو قاس x آتا ہے پلاس c2 کی جگہ 0 رکھتے ہیں تو وہ 0 ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو solution آیا ہے وہ ایک unique solution آیا ہے اس میں کوئی بھی arbitrary constant نہیں ہے اگر arbitrary constant ہوتا تو تو اس کے infinitely many solution ہو جاتے تو یہ ایک unique solution آیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو initial condition ہوتی ہیں وہ ایک ہی point کے اوپر ہوتی ہیں ایک ہی point پر لگائے جاتی ہیں اور انس کا جو solution ہوتا ہے ان condition کے نتیجے میں جو solution آتا ہے وہ unique solution ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک سے زیادہ solution نہیں ہو سکتا بلکہ unique solution ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں boundary condition کو یہ جو ہے equation لے لیتے ہیں دوبارہ y double dash plus y is equal to zero اس کا جنرل solution کیا ہے y of x is equal to c1 cause x plus c2 sin x یہ اس کا جنرل solution ہے اب اگر میں یہ کیونکہ infinitely many solution آ رہے ہیں اگر میں اس پہ bound کر دوں کہ دو point پہ ہمیں conditional لگا دیتا ہوں ایک سے زیادہ point ٹھیک ہے جیسے y of zero is equal to one ایک point پہ لگاتا ہوں یہ interval ہے جیسے zero سے لے کر one تک ٹھیک ہے اور اگر میں اس پہ ایک اور condition لگا دوں کسی اور point پہ y of zero is equal to one ہے اور y of one is equal to میں zero کہہ لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ غور سے دیکھیں میں نے ایک ہی point پہ conditional لگائیں بلکہ zero پہ بھی condition لگائی ہے اور one پہ بھی condition لگائی ہے اگر two different points پہ condition لگیں تو ایسی جو ایسی condition کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے boundary condition ہے اور اس problem کو کہتے ہیں boundary value problem ٹھیک ہے تو جو boundary value problem ہوتا ہے یا boundary conditions کے نتیجے میں جو solution آتا ہے وہ unique solution بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے unique بھی ہو سکتا ہے اور no solution کوئی بھی solution نہیں آ سکتا یہ بھی case case ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس boundary condition کے نتیجے میں یہ تو general لکھی ہیں میں نے کوئی بھی boundary condition ہے اگر اس پہ apply کریں تو اس پہ solution unique بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک case ہو سکتا ہے no solution بھی ہو سکتا ہے اور infinitely many solution بھی ہو سکتے ہیں infinite solutions solutions point بھی لے سکتے ہیں یا یہ دو point بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی point دو point آپ لے سکتے ہیں تو ان پر جو condition لگا جاتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں boundary conditions ٹھیک ہے اور ایک اور چیز ہم نے سیکھی ہے کہ جو initial value problem ہوتا ہے جو initial conditions ہوتی ہیں ان کے نتیجے میں صرف ایک ہی solution آتا ہے unique ٹھیک ہے ایک ہی solution آتا ہے لیکن جو boundary condition آتا ہے ان میں تین cases ہو سکتے ہیں یا تو solution unique بھی آ سکتا ہے یا کوئی بھی solution نہیں آ سکتا یا infinitely many solution آ سکتے ہیں ٹھیک ہے infinitely many solution کیسے آئیں گے میں ایک آپ کو task دے دیتا ہوں یا آپ نے hood چیک کرنا ہے کہ اس کے کتنے solution آتے ہیں یہ equation یہی آپ نے solve کرنی ہے zero اور آپ نے یہ condition لگانی ہے y zero is equal to one اور y pi پہ is equal to اس کی value ہے a کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے y پہ y پہ پہ اس کی value a ہے کوئی a کوئی number ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کی infinitely many solution آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں کہ آپ دیکھیں جب آپ اس پہ جو general solution ہے اس کا یہ ہے y of x is equal to c one cause x plus c two sin x یہ اس کا general solution ہے اور اگر اس میں y of zero put کریں پہلی condition put کریں y of zero یعنی c one cause zero one ہوتا ہے plus c two sin zero zero ہوتا ہے تو c one کی value کیا آتی ہے one آتی ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ یہ دوسری condition put کریں y of pi y of pi is equal to c one cause pi ای کتنا ہوتا ہے جی cause pi minus one ہوتا ہے اور sin pi zero ہوتا ہے وہ zero ہو جائے گا تو y pi کی جگہ ہم a لکھتے تے ہیں minus c one c one is equal to minus a اب اور سے دیکھیں ادھر c one کی جگہ one آیا c one کی جگہ minus a آیا تو c two کی value تو نہیں آئی اس کا مطلب ہے c two ایک arbitrary آپ نے جو ایک ان condition کی وجہ سے نہیں آسکیں تو اس لیے اس کی جو values ہیں وہ arbitrary ہوں گی اور c one کی جگہ ہم one لکھیں گے یا minus a لکھیں گے اور اس لیے اس کے infinitely many solution ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ boundary value problem کے تین cases ہو سکتے ہیں اگر سبکرائب نہیں گیا تو سبکرائب کریں انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ